ہر سال وطن عزیز میں ٹرین کے اتنے حادثات کیوں ہوتا ہے یہ ویڈیو دیکھیں یہ ہے ٹرین کا اصل حادثہ یہ لکڑی ٹوٹی ہے اب دو ٹرین کو جوڑنے کے لیے لکڑی لگائے گی یہ جوڑنے کے لیے پاکستان زنداباد یہ سندھ ہماری یہ ہے وقوع یہ نہ ٹوٹی لکڑی اور یہ دبا کلٹی نہ ہوتا اب یہ دیکھیں نظر آرہی آپ کو یہ لکڑی دیکھیں جوڑنے کے لیے دونوں کو لکڑی لگائے گی ہے اور یہ یہ دیکھیں سلیپر جوائنٹ میں سیرے سے کیلی موجود نہیں ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ بجٹ میں پاکستان ریولے کے لیے بتیش اشاریہ پینسٹھ بلیر روپیز مختص کیے گئے ہیں نئے اور پرانے پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے اور حالت یہ ہے کہ اس لکڑی کے چھوٹے سے چکتے پر آپ کے اور میرے پیاروں کی جانیں خطر میں ڈالی گئے ہیں بھائی جان یہ لکڑی ہے کوئی لوہے کا چنانیہ اور گرمی کے موسم میں تو لوہاں بھی پگھ جاتے یہ تو پھر لکڑی ہے شکر کرے کہ انگریز پاکستان بننے سے پہلے آپ کو یہ ٹرین کی پٹڑی بچھا کر دے گیا تھا ورنہ یہ پروجیکٹ بھی اگر پاکستانیوں کے ہاتھ ہوتا تو ہر سال ہزاروں کی تعداد میں کئی خاندان اجڑ جاتے مجھے ویسے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کاج آزم نے ہمیں انگریزوں سے الگ کر کے انگریزوں پر احسان کیا تھا یا ہم پر پتہ نہیں ایسی مزید اور کتنی لکڑیاں میرے اور آپ کی پیاروں کی جانے لینے کے در پہ ہیں زندگی میں میری بڑی خواہش تھی کہ میں ٹرین کا سفر کرتا لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد کیا کوئی اس پر ایکشن لے گا یا مزید اسی طرح قیمتی جانے ضائع ہوتی رہیں گے